ڈاکٹرز کی طرف سے نوجوان پر نئی دوا کا تجربہ نوجوان انصاف سارف عدالت پہنچ گیا میڈیسن کمپنی اور حمید لطیف اسپتال کے خلاف تیس کروڑ پانچ لاکھ روپے ہرجانے کا دعوت دائے تفصیلات جانے گے سکلین جاوید سے جو متاثرہ شخص کے ساتھ موجود ہیں سکلین کیا کہنا ہے مزید متاثرہ شخص کا یہ سکت موجود ہے جوڈیشل کمپلیس میں جہاں سارف عدالت نے تیس کروڑ پانچ لاکھ روپے ہرجانہ کیس میں مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر اقبال جن کا کہنا ہے کہ ان کو ایک نئی میڈیسن کے ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی وینز متاثر ہو گئی انہیں سانس کی تکلیف ہو گئی اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں یاسر اقبال سے کہ یہ میڈیسن کیا تھی اور کس لیے انہوں نے استعمال کی یہ میڈیسن مجھے دراصل مسئلہ ہوا تھا پلیٹنٹ کا وائٹ سیل کا تو میں حمیلتی فہو سپٹل میں ایڈمنٹ رہا ہوں ڈاکٹر زیباز جیز کے پاس میں نے ٹریٹمنٹ تھا ان کے پاس جاتا رہا ہوں تو انہوں نے پھر تین ماہ بعد مجھے پھر ایک میڈیسن ٹرائل میں دی ہے کہ یہ آپ نے یوز کرنی ہے بڑا مجھے متمن کر کے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں کوئی قسم کا نقصان نہیں اور کمپنی بھی اگر اس کا نقصان کوئی ہوگا کمپنی بھی آپ کو دیندار ہے آپ کی جو بھی نقصان کسی طرح کا بھی ہوگا تو مجھے اس میڈیسن کے وجہ سے مجھے ڈی وی ٹی ہوگی میرے جو سی وین ہے وہ بلوک ہوگی بلکل مجھے آئی وی سی فیلٹر بھی ڈالا ہوا ہے اور مجھے جو سی وامٹ کا مسئلہ ہے میں بچوں کو اپنے بچوں کو اٹھا نہیں سکتا سانچ پھول جاتی ہے مجھے اور بھی بڑے دیگر مسئلہات ہیں جو اس کمپنی اور اس ڈاکٹروں نے صرف اپنی ایک باری کمیشن کے لیے کیونکہ ڈاکٹروں نے میڈیسن کو مجھے یوز کروا ہے ٹونٹی فائیف ایج میں کیونکہ یہ ٹرائل میرے پہ نہیں تھا ہونا چاہیے لیکن ڈاکٹروں نے اس طرح مجھے مطمئن کیا اور کمپنی کا مجھے پیٹ بھی دیا گیا جس میں لکھا گیا کہ جی ہم میڈیسن آپ کو نقصان ہوگا آپ قانونی حاک رکھتے ہیں اپنا جو جا آپ ہر جانا جو ہے جا آپ کمپنی دے گی آپ نے سنا انہوں نے بتایا کہ جی ایک غلط ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے نہ صرف ایک نوجوان آدمی کی زندگی تباہ ہو گئی بلکہ ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا اور ان کو ابھی روزی روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں ان کے بچوں کی زندگی بھی تباہ ہو گئی ہے جن کا کوئی والی وارث نظر نہیں آ رہا اب ادالتوں میں خوار ہو رہے ہیں